بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام معزز محمران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں خوش روح اس رب کے نام سے کرتا ہوں کہ جس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ تین دینار بہت اچھے ہیں ایک دینار وہ جو آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو ایک دینار وہ جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہو اور ایک دینار وہ جو آپ اپنے عزیز و قارب اور اپنے دوستوں میں اس کو خرچ کرتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس رب کی جس کے قفزے میں محمد کی جان ہے سب سے بہترین اور سب سے اچھا دینار وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں آپ کی ہر کمائی میں آپ کے ماباپ کے بعد آپ کے بیوی بچوں کا ہی حق ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے رکس میں کمی دیکھو تو اپنے رب سے تجارت کیا کرو تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ رب سے تجارت سے کیا مرار ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی کمائی میں سے اپنے رکس میں سے دوسروں کو شامل کر لیا کرو تو یہ طریقے کار اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اس ہی کو تجارت کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنی کمائی میں سے اپنے رکس میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنے اہل محلہ کو بھی اور اپنے دوست اہباب کو بھی اگر وہ شامل کر لیتا ہے اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو اس کا دگنا حجر دیتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتاؤں گا ایک ایسا راستہ بتاؤں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا کہ جس کو میں خود بقاعدہ طور پر عمل کرتا ہوں اور میری زندگی کا یہ معمول ہے بزرگوں کا فرمان ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کے محتاج نہ ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رکس میں برکت ہو تو تم اپنی کمائی میں سے کچھ فیصد حصہ اللہ رب العزت کے لئے مقصود کر دیا کرو اور جب تمہارے پاس کوئی سیلری آئے یا جب تمہارے پاس کوئی دولت آئے یا جب کوئی تمہارے پاس اللہ کی نعمت آئے تو تم بسم اللہ پڑھ کر دروش شریف پڑھ کر اپنے اس جگہ پر رکھو جہاں پہ آپ رکھتے ہو چاہے وہ دولت کی صورت میں ہو چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو چاہے وہ قیمتی اشیاء کی صورت میں ہو جب انسان دروش شریف پڑھ کے اپنی سیلری کو رکھتا ہے اپنی دولت کو رکھتا ہے اپنی قیمتی چیز کو رکھتا ہے وہ دو خوف اور خدشے سے پاک ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات کہ جو شخص دروش شریف پڑھ کے پیسہ رکھتا ہے بسم اللہ پڑھ کے پیسہ رکھتا ہے وہ چوری نہیں ہو سکتا مال کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو اللہ اس کے خود نگرانی اور اس کی نیگے بانی کرتا ہے دوسری بات کہ کوئی ناہ گانی آفت نہیں آتی یعنی کہ ناہ گانی آفت سے مراد کہ آگ کا لگ جانا پانی میں ڈوب جانا ان ناہ گانی آفت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس کی کمائی ہوئی پاک کمائی محفوظ رہتی ہے اور جب آپ اپنے پیسے کو خرچ کیا کریں اپنی دولت کو خرچ کیا کریں تو آپ جس کو بھی دیں چاہے ایک روپیہ دیں یا ایک لاکھ روپیہ دیں یا ایک ملین دیں آپ دیتے وقت صرف او صرف انہ لیلہ و انہ الہی راجعون پڑھ لیا کریں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو دولت جو پیسہ آپ اپنے ہاتھ سے انہ لیلہ و انہ الہی راجعون پڑھ کے دیتے ہیں وہ دست گناہ ہو کر آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہے اگر آپ کسی کو خیرات کرتے ہو صدقہ دیتے ہو زکاة دیتے ہو کسی کی مدد کرتے ہو کسی غریب بیٹی کی شادی کرواتے ہو یا کسی کو کرزہ دیتے ہو یا اپنے کاروبار کے اندر کوئی پیسہ انویس کرتے ہو تو اس میں جب آپ انہ لیلہ و انہ الہی راجعون پڑھ کے آپ یہ کام کرتے ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے وہ پیسہ آپ کا سیب ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی ایک اپنے ایسے اکاؤن میں ڈال دیا جو آپ نے ہر حال میں ریٹن ہونا ہے اور آپ جب چاہیں اسو نکال میں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور یہ میرے میاں حضور نے خود تعلیم کیا تھا آپ یہ کریں اور آپ مجھے اس کے فوائد بہت انقریب ہی بتائیں گے یہ ایک راز کے بعد میں آپ سے کہیے اور جو شخص اپنی کمائی میں دوسروں کا حصہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اے ملائکہ اس شخص نے میری راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنے دولت کو صرف کیا کہ تم انہیں آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاؤ کہ اس کو عجر میں خود دوں گا اور جس کو عجر تمہارا رب دے اس کو کچھ ہی سکمی ہو سکتی ہے ہم اگر پریشان ہوتے ہیں ہم اگر تنگ دست ہوتے ہیں ہمارے اگر رکھ میں برکت نہیں ہوتی ہماری سیلری میں برکت نہیں ہوتی تو یقیناً اس میں ہمارے اندر خامی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ صرف دولت کو اکھٹا کرنا جانتے ہیں جو صرف اور صرف اکھٹا کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کہ غفلت میں رکھا تم کو دولت کے ہرس نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کو مو دیکھا یہ بات یاد رکھنا کہ جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا تھا جو آپ نے پہن لیا وہ آپ کا تھا جو آپ نے رکھ دیا وہ آپ کا نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اگر آپ رکھیں وہ آپ ہی کہو تو آپ اس میں ایک حصہ غریبوں کے لیے اللہ کے راہ میں کے لیے ایک حصہ اس کو مقصود کر دیں جب آپ یہ نیت کریں گے تو یقیناً وہ پیسہ آپ کو لوٹے گا کیوں؟ کیونکہ ہمیں حدیثوں سے یہ باتیں ملتی ہیں ہمیں بدرگوں کے واقعات سے یہ باتیں ملتی ہیں ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے یہ واقعات ملتے ہیں کہ جو شخص اپنے رکھ میں کسی کو شمل کر لیتا ہے یا کسی کی نیت کر لیتا ہے اگر آپ نے نیت کی کہ میں اپنے ان پیسوں میں سے اتنا پرسنٹ یعنی کہ دھائی فیصد ہو گیا جو آپ زقاة ادا کرتے ہیں اگر آپ سال میں زقاة آپ کو ایک دفعہ دینی پڑتی ہے اس سے وہ صرف رمضان میں یا آپ کشبی بھی آپ اس کو زقاة کو ادا کر سکتے ہیں لیکن رمضان میں اس کی بہت برکتیں ہیں بہت فضیلتیں کیونکہ رمضان کے اندر جو زقاة دی جاتی ہے اس کا ثواب دس گناہ زیادہ ہوتا ہے جو لوگ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ کے لیے مقصود کرتے ہیں نیک کاموں کے لیے مقصود کرتے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے مقصود کرتے ہیں اس کو نیت کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد ارادہ کرنے کے بعد اگر ان کو موت واقع ہو جاتی ہے یعنی کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نیت کی ہے آپ نے ارادہ کی ہے کہ میں اپنی کمائی میں سے اتنا فیصل حصہ لوگوں کو دوں گا آپ نے یہ نیت کر لی ہے اب صبح آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ اسی نیت کی وجہ سے بھی بخشی جائیں گے کیوں؟ کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے اور جب انسان ارادہ کرتا ہے نیت کرتا ہے اس کا عجر اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم دیتا ہے اور اسی وقت سے لکھنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں آپ کا پیسہ ڈوب گیا اس وقت جس حالات میں جس ملک میں اس دنیا میں ایک ایسے ہم مور سے گزر رہے ہیں کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ انویس کیا اور پھر کچھ بیماریوں کی وجہ سے کچھ حالات کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے ان کا وہ پیسہ باؤنڈ ہو گیا وہ ڈوب گیا یا ہولڈ ہو گیا تو وہ اس صورت میں پریشان ہیں وہ اس صورت میں کیا کریں وہ اس صورت میں اسی وقت نیت کریں کہ جب میرا یہ پیسہ ریلیز ہوگا تو میں اس میں اتنا پرسنٹ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ایسے اضباب پیدا کرے گا آپ کے لیے کہ آپ کے بعد پیسے ملنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ وبا یہ مشکل وقت یہ حالات تو دنیا کے لیے ہیں اور یہ تو وقتی ہے تمہارا رب کیا نہیں چاہ سکتا لیکن ہمارا رب بھی نا ہماری نیتیں دیکھتا ہے ہمارے ظہری حالات کو دیکھتا ہے ہمارے باطنی معاملات کو دیکھتا ہے ہمارے قلب کی طرف نظر کرتا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے زندگی دی میں نے تجھے سانسیں دیں میں نے تجھے رکس میں برکتیں دیں میں نے تجھے آنکھوں کی بینائی دی جسے تو دیکھتا ہے میں نے تجھے ہاتھ دیئے میں نے تجھے پیڑ دیئے میں نے تیرے جس کے اندر روح بھوکی تو نے میری لئے کیا کیا تو نے میری راہ میں کیا کیا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا اگر آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں تو رب کی عبادت کرنا رب کو تمہارے عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہے اپنے محبوب کی صورت میں رب نے تو حکم دے دیا وہ تو عبادت کرنا ہی کرنا ہے آپ نے سبحان اللہ تعالیٰ ما تصفون کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام تعریفوں سے بالت کرے تو تمہاری عبادت سے کیا ہوگا یقیناً تمہاری جو عبادت ہے تمہاری جو نیت ہے تمہارا جو ارادہ ہے اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ عبادت کرنا یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے لیکن مخلوق کی خدمت کرنا مخلوق کے کام آنا مخلوق کے درد کو سمجھنا مخلوق میں اپنے آپ کو وقف کرنا سب سے بڑی عبادت یہ ہے جس سے ہم غافل ہیں جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں جب ہم کسی غریب کے کام آتے ہیں تو جو دل سے دعا ہی نکلتی ہے نا وہ عرش عظیم کو ہلا دیتی ہیں اور جب آپ کسی مخلوق کو عیزہ دیتے ہو عذیت دیتے ہو دھوکہ دیتے ہو فراد کرتے ہو نقصان پوچاتے ہو اپنے چند لمحوں کے لیے اپنے چند اہوز پیسوں کے لیے جب اس کے دل سے بدعوہ نکلتی ہے نا تو وہ بھی عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ تُو پانچ عبیش عظیم زندگی ضروردہ رکھ عبادت کر سر سجدے میں رہے جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا نا تو میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا عبادت ہی سب کچھ ہے بزرگان دین فرماتے ہیں اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت کرنا غریبوں کے کام آنا اور کسی ایسے کے کام آنا جو اس کا مستحق ہے یہ عبادتوں میں سب سے بہترین اور سب سے بڑا درجہ ہے کیونکہ تم وہ وہی شخص ہو جسے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لئے چنائے کہ تم اپنے رکھ میں اپنی دولت میں اپنے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں اب وہ شخص جو کروڑ روپے کمائے وہ اس کی مرضی ہے وہ جتنا چاہے اللہ کی رامے خرش کرے ایک شخص جو سب ہزار روپے کمائے اس کی مرضی ہے وہ اللہ کی رامے کتنا خرش کرے اور جہاں جہاں تک میری ویڈیو جا رہی ہے جہاں جہاں تک میری آواز سنائی دی جا رہی ہے اور جو میرا ایک لشکر ہے پورا جس پہ مجھے فخر ہے وہ تمام لوگوں کی لئے یہ ایک پیغام ہے کہ جو شخص چتنا چاہے اس میں وہ اپنا کانٹیبویشن کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پچاس لاکھ ہی بھیجنا ہو آپ یہ ایک ہزار بھی بھیج دیں اور یہ ایک ہزار ہی آپ کی نیکیوں کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جائے گا یہ سارے ایک اکاؤنٹس کے اندر جمع ہو جائیں گے ایک پور کے جمع ہو جائیں گے کہ جس میں آپ کو بقاعدہ طور پر بتایا جائے گا ایک ایک چیز ایک ایک چیز کا آرڈٹ ہوگا ایک ایک چیز مس میں منشن ہوگی ہر چیز آپ پہ ظاہر کی جائے گی اور پھر وہ انہی معاملات میں اگر کوئی شخص کسی گاؤں میں رہتا ہے اور گاؤں کے اندر اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے ماں کوئی افتار کا مسئلہ ہے تو میں خود یہاں کراچی سے بیچ کر میں آپ کے گاؤں میں رہوانہ کروں گا چاہے وہ ٹرین کے ذریعے بھیجوا ہوں چاہے وہ بس کے ذریعے بھیجوا ہوں چاہے وہ کسی بھی صورت میں بھیجوا ہوں میں اپنے خرچے سے بھیجوا ہوں گا اور اس کام کے لئے میں نے اپنے ذاتی پیسے بھی وقت کی ہیں آپ لوگوں کے لئے اسٹارڈنگ میں نے اپنے ذاتیات سے لیا کہ میں نے اپنے پیسے اس میں لگا کر لوگوں کی مدد کے لیے کام شروع کیا اور آپ لوگوں میں اگر کوئی ہے کہ جو مستحقین ہو تو یقینا آپ میرے اس نمبر پر مستحق کریں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو سکرین پر آپ کو نمبر دیا گیا ہے جو آپ کو اکاؤنٹس نمبر دیا گیا ہے اس کا تعلق ڈاکٹر صاحب سے ہے اس کے علاوہ اگر کوئی میرے نیٹورٹس سے کوئی میرے نام سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ہرگز میرے کوئی تعلق نہیں ہے اب جو شخص جو بھی کرتا ہے وہ اپنے ادارے کے لیے کرتا ہے اب میہ حضور کے تقریباً پچاس خلف آئیں کوئی تاریکیہ کے نام سے ہے کوئی واجیدیہ کے نام سے ہے کوئی دوسرے نام سے ہے یہ کام تو سلسلے کے ہیں لیکن ان کا تعلق ان کے اپنے مراکس اپنے اپنے ٹرس سے ہے یعنی کہ اپنے نیٹورٹس سے ہے اس کا میہ حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ڈاکٹر صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی شخص تاریکیہ کے نام سے کر رہا ہے تو وہ اس کا تعلق ان کے اپنے ذات اپنی اس سے ہے وہ بھی خلقی خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے نیٹورٹ سے کر رہے ہیں وہ اپنے ادارے سے کر رہے ہیں اگر کوئی شخص میرا نام لے کے کر رہا ہے تو وہ اپنے ادارے کے لیے کر رہا ہے اگر کوئی شخص واجیدی لکھ کے کرتا ہے کوئی میرا نام استعمال کر کے کرتا ہے تو اس کا تعلق میرا ہرگز نہیں ہے میرا تعلق صرف اسیح میرے نیٹورٹ سے میرے یوٹیوب چینل سے میرے سوسیل میڈیا نیٹورٹ سے جو ڈاکٹر عبدالواجی شازلی کے نام سے صرف اس سے میرا تعلق ہے کہ میرا کسی نیٹ ورس کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی میری ویڈیو اٹھاتے ہیں اگر کوئی میری پوسٹ اٹھاتے ہیں کوئی شیئرنگ کرتے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں کہ ان کی محبتیں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام آگے زہر سے زیادہ لوگوں تک پھیلے اب ایک ہزار لوگ ہیں ایک ہزار لوگ شیئر کرتے ہیں ایک ہزار لوگ اس کو کرتے ہیں یہ ان کی محبت ہے اس سلطلے کا پیغام ہے آگے پھیلتا ہے اپنا تعلق میرے ہی ڈاکٹر عبدالواجی شادلی کے پیشتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور اللہ تعالی ان پیسوں کو ان دولت کو جو بھی قیمتی چیز اشیاء ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو صحیح جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے اہم بات سب سے بڑی بات وہ یہ کہ آپ جس نیت سے جس ادارے سے جس ارادے سے آپ جو خرش کرنا چاہتے ہیں یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس چیز کو بتائیں کہ اس میں اتنے پیسے صدقے کے ہیں اتنے زکاة کے ہیں اتنے اللہ کی راہ میں ہیں اور اتنے راشن کے لیے ہیں یا اتنے افطار کے لیے ہیں یا اتنا کسی بیٹی کی شادی کے لیے ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں جو لوگ مستحق ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس نیت پر سے رابطہ کریں اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ